السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے آپ کاروبار کی طرف سے بہت زیادہ پریشان ہیں پڑوس میں گراہک بہت زیادہ آ رہے ہیں ادھر کسٹمر بہت زیادہ آ رہے ہیں اور آپ پورے دن خالی بیٹھے ہوئے ہیں تو چند چیزیں بتانے جا رہا ہوں غور سے سنیے گا اگر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے آپ کے پاس کسٹمر دوڑ کے آئیں گے آپ کی دکان کے اندر آپ کے کاروبار کے اندر بے پناہ برکتیں آئیں گے چند چیزیں لیکن آپ کو کرنی پڑے گی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ چلدی اٹھیں صبح میں چلدی اٹھیں فجر کی نماز پابندی سے پڑھیں مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم وصیفے بڑے رمبے چھوڑے کرتے ہیں نماز کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں حالانکہ نماز ہی ہمارے سارے مسئلے بنائیں گے میں بات آپ کو لکھ کر دے سکھ رہا ہوں نماز ہمارے سارے مسئلے بنائیں گے تو فجر کی نماز پڑھیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہے اور ایک تصویر بڑھیں سو مرتبہ آگے پیشے گیارہ گیارہ بار دروش شریف یا غنیوں سامنے لکھا ہوا بھی آئے گا یا غنیوں اگر آپ نے اس کو سو دفعہ پڑھی آگے پیشے گیارہ گیارہ دفعہ دروش شریف لگا دیا اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعائی کر لی اور پھر دن میں تھوڑا بہت صدقہ نکال دیا چند دن گزریں گے دوستو کاروبار ایسی ترقی کرے گا کہ آپ حیران دے جائیں گے لوگ آپ سے یہ سمجھے کہ پریشان ہو جائیں گے وہ اس نے ایسا کیا کیا کون سامل کیا ہے کہ کسٹمر اس طریقے سے اس کے پاس آ رہے ہیں اور یہ میں کوئی مکھن وغیرہ نہیں لگا رہا کوئی اناپ شناپ نہیں بھگنا یا پھینگا پھینگی نہیں کر رہا میں آپ کو بزرگوں کے تجربے کی بنیاد پر آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں تو اس کو کریں اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلیں ہیں نماز کی پابندی کریں دھوڑا سا صدقہ نکالیں اور یا غنیوں کی تسبیح پڑھیں اور جب دکان پر بیٹھیں تب بھی شروعات آپ کی اسی سے ہونی چاہیے یا سین پڑھیں اور یا غنیوں پڑھیں پھر دیکھیں آپ کا کاروبار کیسے جنے گا اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے پائدہ اٹھا سکتے